بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبھی امید کرتی ہوں آپ سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو جی میں ہوں مریم اور میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو ایم ایس ککنگ ولوگز میں تو جی آج میں آپ کو ایک ایسی ریسپی انڈو کی دینے لگی ہوں جو کھا کے آپ کے گھر والے آپ کے فین ہو جائیں گے تو چلیے جی بینہ ٹائم ویسٹ کیے مزیدار سے ایک لبابدار کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں ایک کپ میں نے یہاں پر کوکنگ آئل دیا ہے اسے میں نے ہلکا سا گرم کر لیا تھا پہلے پھر میں نے اس میں ایک پیاس ایٹ کی ہے میڈیم سائز کی انڈے والے سٹائل میں باریک چوب کر کر آئل اور پیاس ڈالتے ہوئے جو کلپ پہ نے شوٹ کیا تھا وہ مجھ سے میس ہو گیا تھا اس لیے میں نے آپ کو ایسے ہی بتا دیا ہے جب پیاس کا کلر چینج ہونے لگے ٹرانسلوسن سی ہو جائیے پنک پنک سی اس طرح سے ہو جائے تو پھر اس میں ون ٹیبل سپون بھر کر ادھا کلیسن کا پیسٹ ایٹ کیجئے گا اب دو سے تین منٹ ہم نے ادھا کلیسن کے پیسٹ کو بھوننا ہے تاکہ اس کی جو بھی سمیل ہے وہ نکل جائے اب یہاں پہ دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں ادھا کلیسن بھی بھون گیا ہے اس میں اب میں اس میں ون ٹیبل سپون پسی ہوئی مرچے ایٹ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون ہی اس میں جائے گا پسا ہوا دھنیا ون ٹیبل سپون میں اس میں ایٹ کرنے لگی ہوں پسا ہوا زیرہ ہاف ٹیبل سپون میں اس میں ڈالا ہے ترمیرک پاورڈر یعنی حلدی پسی ہوئی اب ان سبی سپائسز کو ہم نے دو سے تین منٹ بھوننا ہے تاکہ اس کا جو بھی کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے فلیم ہماری میڈیم ٹو لو ہی رہے گی اب تین منٹ مجھے ہو گئے ہیں یا اسے کوک کرتے ہوئے اب میں اس میں ٹیماتروں کا پیسٹ ایٹ کر رہی ہوں دو سے تین ٹیماتر لیجئے گا اسے بلینڈر جگ میں ڈال کر پلینڈ کر لیجئے گا اسے طرح سے اس کا پیسٹ ریڈی ہو جائے گا بس وہی اس میں ایٹ کر لیجئے گا اب ٹیماتروں کے پیسٹ کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی تاکہ جو بھی مسالے ہمارے اس میں مکس ہو جائیں پھر میں اسے کور کر کے پانچ سے ساتھ مینٹ کے لیے کوک کروں گی اب میں اسے لو فلیم پر کور کر کے کوک کروں گی 5-7 مینٹس مجھے ہو گئے ہیں اسے کوک کرتے ہوئے دیکھئے اس کا پانی بھی تمام ڈرائے ہو گیا ہے اور ٹیماتر بھی ہمارے بہت اچھی طرح سے گل گئے ہیں اب میں اس میں ہلی مرچے ایٹ کر رہی ہوں چار سے پانچ عدد اگر آپ لوگ کم سوائسز کھاتے ہیں تو پھر آپ کم کر لیجئے گا اسے اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی 1 ٹی سپون کسوری میتھی اسے بہت اچھی سی خوشپو آئے گی ان دونوں چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اور 2 مینٹ کے لیے اسے بھی کوک کریں گے تاکہ ہماری جو اچھی سی خوشپو ہیں ان دونوں چیزوں کی ہلی مرچوں کی بھی اور کسوری میتھی کی بھی وہ اچھی سی نکل کر آئے اچھا جی جب تک مجھے بتائیں گے کس کس نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا ہے اور اگر ویڈیو کو لائک کرنا بھول گئے ہیں تو فٹا فٹ سے لائک کی دیئے اور سبسکرائب بھی کر دیئے گا اگر آپ چینل پر نیو ہیں مسالہ ہمارا بہت اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب میں اس میں انڈے ایٹ کرنے لگی ہوں اس مسالے کے ساتھ چار سے پانچ انڈے بنا کر ریڈی کیے جا سکتے ہیں اگر آپ کو کم بنانے ہو انڈے تو پھر اسی میجرمنٹ کو آپ ہاف کر لیجئے گا میں یہاں پہ چار انڈے بنا رہی ہوں بہت مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے یہ اگر آپ کا ناشتے میں ایک ہی طرح کے انڈے کھا کھا کر دل بھر گیا ہے تو ضرور بنائیے اسے چار انڈے میں اس میں ڈال دیئے ہیں دیکھیں اسی طرح سے ہمیں سیٹنگ سے انڈوں کو ڈالنا ہے پھر اسے کور کر دیں گے ہم کور کر کے بلکل لو فلیم پہ ہم نے اسے چار سے پانچ منٹ کوک کرنا ہے یہاں تک کہ اس کا کلر چینج ہو جائے آفٹر فائیو منٹ میں نے اس کا کور کھولا ہے دیکھیں ما شاہ اللہ ہمارا کتنا اچھا ایگ لبابدار بن کر ریڈی ہو گیا ہے اب میں اپنے ایگ لبابدار پہ اوپر سے سپرنگل کر دوں گی بلیک پیپر کرش کی ہوئی اسے تازہ ہی کرش کیجئے گا اس سے بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے انڈو پر اوپر سے بھی اچھا سا کلر آ جائے اسی لیے میں اسی کا آئل اس پر ڈال رہی ہوں اس ایگ لبابدار کو آپ پراتھو کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں ناشتے میں بریٹ کے ساتھ بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ ہمارا جو ایگ لبابدار ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو میں اب اسے سرف کرنے کے لیے نکالوں گی ویسے اسی طرح پین میں سرف بھی کیا جا سکتا ہے بھر بھی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں تھوڑا سی پلیٹ میں سرف کروں گی ورنہ اس کی سرونگ جو ہے اسی طرح سے کی جاتی ہے پین میں اگر ریسی پی میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں آ کر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور آنسر دوں گی ہارا دنیا ہری میرچے سے میں نے اسے گانیش کر دیا ہے تو چلیے دی مجھے دیجئے جاتت میری آنے والی نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ